تکبر ہو تیرے اندر کیا علم ہے میرے پاس تیرے سے زیادہ علم ہے تمہارے پاس کیا عزت ہے میرے پاس تم سے زیادہ عزت ہے تمہارے پاس کیا دولت ہے تم تو غریب ہو میں تو بہت امیر ہوں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ثابت کریں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھیں اس کو تکبر کہتی کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بڑا خیال کرے یا اپنی بڑھائی کا طالب ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا ایک شخص نے کہا ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کے جوتے اچھی ہوں میرے لباس اچھا ہو میرے جوتے اچھی ہوں آپ نے جواب فرمایا آپ نے فرمایا اللہ جمیلے جمال سے محبت کرتا ہے تکبر ہے حق کا انکار کرنا یا لوگوں کو حقیر جاننا یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ تکبر ہے یہ تکبر ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا دوسروں کو اپنے آپ سے چھوٹا سمجھنا تو ابلیس کا تکبر یہ تھا کہ اس نے اللہ کی حکم کا انکار کیا کیا صرف انکار کی وجہ سے تکبر تھا انکار تو نہ فرمانی ہے ابلیس کا تکبر کیا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جانا اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اس نے کہا یہ تو مٹی سے بنائیں اس کو میں سجدہ کروں اس حضرت آدم کو جس کو حکم دیا جا رہا تھا کہ ان کو سجدہ کرو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا ماذا اللہ استغفر اللہ اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو برا جانا یہ تکبر تھا نا اس نے اللہ کے اس حکم کو برا جانا کیونکہ اس کے خیال میں اس کا خیال یہ تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ افضلے